اسلام علیکم سوٹس ہم میوچل فنڈز پر بات کر رہے تھے اب تک ہم نے یہ سکھا کہ میوچل فنڈ کیا ہے اور یہ انویسمنٹ کا کون سے ویائیکل ہے میوچل فنڈ میں ایک چیز ہم نے سیکھی تھی میوچل فنڈ کی ایک جولٹ کی جو پرائس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ایسٹ ویلیو نیر ای وی کہتے ہیں اب اپنا یہ چیز ایولیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ میوچل فنڈز میں جب انویسمنٹ کی جاتی ہے تو اس سے انویسٹر کی توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ سٹاک مارکیٹ میں بہتر پرفارم کریں اب انویسٹر کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس نے کسی بھی میوچل فنڈ کے اندر انویسمنٹ کی ہے انویسمنٹ کے بعد وہاں سے کچھ ریٹرن ملا ہے تو وہ میوچل فنڈ نے کتنا پرفارم کیا ہے تو اس کے لیے ہم پرفارمز ایویلویشنز کرتے ہوتے ہیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ میوچل فنڈ نے آیا سٹاک مارکیٹ میں انڈر پرفارم کیا ہے یا اور پرفارم کیا ہے اس چیز کے لیے ہمارے پاس بہت سارے میتھرڈ ہیں جس کے ذریعے ہم میوچل فنڈ کی پرفارمز کو ایویلویٹ کرتے ہیں میں ان تمام میتھرڈ کو ون بائی ون ڈسکس کروں گا جو سب سے پہلا میتھرڈ ہے اس میتھرڈ کو ہم کہتے ہیں شارپ ریشو میوچل فنڈ کی پرفارمز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے شارپ ریشو کا استعمال بہت زیادہ ہے شارپ ریشو بیسکلی 1964 میں ویلیم شاپ نے یہ متعرف کر آیا تھا یہ میتھرڈ جس سے ہم فنڈ کی پرفارمز مہیر کرتے ہیں لیٹر آن بہت سارے میتھرڈ آئے ہیں لیکن سب سے پہلا جو میتھرڈ جو ہیسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے میوچل فنڈ کی پرفارمز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے وہ کون سا ہے شارپ ریشو شارپ ریشو کا فرمولہ ہے ریٹر آفتہ پورٹفولیو ریٹر آر پی مائنس رسک فری ریٹ آر ایف ڈیوائیڈ بائی رسک آفتہ پورٹفولیو یعنی سگمہ بی سمپل سا ہے کہ شارپ ریشو یہ پرفارمز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے تین چیزیں لیتی ہے سب سے پہلے لیتی ہے میوچل فنڈ کا پرفارمز ریٹر کتنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریٹر آفتہ پورٹفولیو مائنس کریں گے رسک فری ریٹ سے اور ڈیوائیڈ کر دیں گے فنڈ کی رسک کے ساتھ یعنی سگمہ بی کے ساتھ اب یہ کیسے کلگریٹ کرتے ہیں میں آپ کے سامنے ڈیٹر لیتا ہوں میں پانچ کورٹر کا ڈیٹر دسمت 2018 اس میں کسی ایک فنڈ کی فار ایکزمپل ہم لیتے ہیں جو بیل کا آمین فنڈ ہے آمین فنڈ کا نیٹ ایسٹ ویلیو ہے ہنڈرڈ روپیز نیٹ ایسٹ ویلیو ہے کب کی این ایوی ہے دسمبر 2018 کی اس کے بعد تین مہینے کے بعد میں دوبارہ اس کی این ایوی کلگریٹ کرتا ہوں مارچ 2019 کی تو این ایوی تین مہینے کے بعد سو روپے سے بڑھ کر ایک سو چھئی روپے ہوگی پھر اگلے جون انڈرڈ روپے ہوگی ستمبر میں ایک سو پندرہ ہوگی اور دسمبر میں ایک سو ایک سو ایک سو روپیز ہوگی یہ اس کی نیٹ ایسٹ کی ویلیوز ہیں یعنی جو یونٹ پرائس سے فنڈ کی اس کی ویلیوز ہیں وہ ہنڈرڈ تھی پھر تین مہین ایک سو چھے ہوگئی پھر ایک سو دس ہوگئی ایک سو پندر ہوگئی پھر ایک سو ایک سو اب میں یہ ایویلویٹ کرنا کی کوشش کروں گا کہ آیا اس فنڈ نے پرفارم کیا ہے مارکیٹ سے زیادہ پرفارم کیا ہے یا مارکیٹ سے کم پرفارم کیا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم معلوم کریں گے ریٹرن آفتہ پورٹفولیو ریٹرن ہم کیسے کریں گے کرنٹ پرائس سے ہم بیس پرائس مائنس کریں گے اور کرنٹ پرائس بیس پرائس پر ڈیوائیٹ کریں گے چونکہ میرے پاس دسمبر دوہزار اٹھارہ سے پہلے بیس پرائس نہیں ہے لہذا دسمبر دوہزار اٹھارہ کا ریٹرن میں کلکلیٹ نہیں کر سکتا مارچ دوہزار اونیس ایکسو چھے روپیا ہے اس کے پیچھے بیس ہنڈرڈ ہے تو یہ میں کلکلیٹ کر سکتا ہے تو میں کیا کروں گا ایکسو چھے میں سے ہنڈرڈ مائنس کر لوں گا اور ہنڈرڈ پر ڈیوائیٹ کر لوں گا 106 مائنس 100 ڈیوائیٹ بائی ہنڈرڈ یہ ہے پوائنٹ زیرو سکس اس کا مطلب ہے کہ دسمبر سے مارچ دوہزار اونیس تک اس فنڈ نے سکس پرسن ریٹرن دیا ہے نیکس ہے جون کی قیمت ہے ایکسو دس ایکسو دس سے ایکسو چھے مائنس کیا اور ایکسو چھے پر ڈیوائیٹ کر دیا تو آنسر ہے پوائنٹ زیرو فور اسی طرح ستمبر دوہزار اونیس پہ ایکسو پاندرہ اس میں سے ایکسو دس مائنس کیا اور ایکسو دس پر ڈیوائیٹ کیا تو آنسر ہے پوائنٹ زیرو فور اسی طرح ایکسو اونیس میں سے ایکسو پاندرہ مائنس کیا اور ایکسو پاندرہ پر ڈیوائیٹ کیا تو آنسر ہے پوائنٹ زیرو فور اب ہم اس ریٹرنز کو آپس میں ایڈ اپ کر لیں گے 0.06 پلس 0.04 پلس 0.05 پلس 0.05 تو آثر ہے 0.20 0.20 کو میں ایورج کر لوں گا 0.20 کو چار ویلیوز ایک دو تین چار ویلیوز یہ چار پر ڈیوائیڈ کیا تو ایورج ریٹن پوٹفولیو کے آگیا 0.05 یعنی کی 5 پرسن اس کا مطلب ہے یہ جو ریو بیل کا امین فنڈ ہے امین فنڈ نے پچھلے ایک سال میں جو ریٹن دیا ہے وہ 5 پرسن دیا ہے اب بھی کیا کروں گا ایکچول ریٹن سے یہ جو ایکسپیکٹڈ ریٹن ہے یہ مائنس کر لوں گا so rp مائنس rp بار یہ پہلے تو نہیں ہو سکتا 0.06 سے 0.05 مائنس کیا تو 0.01 آیا اور اس کو میں سکوئر کر لوں گا 0.01 کا سکوئر کے تو 0.01 آگیا اس طرح 0.04 سے میں نے 0.05 مائنس کیا تو مائنس 0.01 آیا اس کا میں نے سکوئر کے تو 0.01 آگیا 0.05 میں سے 0.05 مائنس تو 0 آیا 0 کا سکوئر 0 اسے میں 0.05 میں سے 0 مائنس کیا 0.05 تو 0.0 کا سکوئر 0 آگیا اب اس کو ہم کیا کریں گے total کا لیا ان دونوں کو total کے تو 0.002 value آگئی rp مائنس rp بار کا اب اس کو میں فرمولہ پوٹ کروں گا sigma p کا فرمولہ ہے rp مائنس rp بار کا سکوئر کا sum لے لیں گے اور number پہ divide کریں گے so rp مائنس rp بار سکوئر کا sum ہے 0.002 divided by n number of values وہ ایک دو تین چار values ہیں تو چار پہ divide کر دیا تو میں نے 0.002 کو 4 پہ divide کر دیا اور اس کا under root لے دیا تو آنصر ہے 0.007 آگیا 0.007 اس کا آگیا standard deviation اور آپ جانتے ہیں کہ standard deviation میر کرتا ہے risk آفتہ پورٹفولیو سے اس پورٹفولیو کا اس mutual fund کے جو پورٹفولیو ہے اس کا risk آگیا 0.007 آگیا اب میرے پاس rp بھی آگیا اور sigma p بھی آگیا رہ گیا rf rf ہم کہتے ہیں risk free rate ہم risk free rate لیں گے اب جیسے ہم یو بیل کا فنڈ کا ہم نے return کرپیلیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے سال یعنی دسمبر 2018 سے دسمبر 2019 تک اس ایک سال کا اندر پاکستان میں risk free rate کیا تھا میں عظیم کرتا ہوں کہ risk free rate تھا 6% یعنی ایسی investment کی value جہاں پہ آپ investment کریں آپ کو zero risk پہ کچھ نہ کچھ return ملے اس قسم کے risk کو عام کریتے ہیں risk free rate لیتے ہیں اب جو کہ میں نے یہ سال کا data لیا تو annual rate میں نے لیتے ہیں 6% چونکہ data میرے پاس quarter کا ہے quarter کے مطلب ہے 4 مہینوں کا quarter ہوتا ہے تو میں اس annual return کو 4 پہ divide کر لوں گا تاکہ میرے پاس quarter کا risk free rate آیا تو quarter کا risk rate آیا 0.15 آیا 0.06 کو 4 پہ divide کیا 4 پہ اس لیے کہ quarter کا data ہے تو risk free rate کو جو کہ annual تھا اس کو بھی quarter میں convert کر لیں گے تو quarter میں convert کیا 0.015 آگیا اب آپ کے پاس rp یعنی آپ کے fund کا return بھی آگیا risk free rate بھی آگیا اور اس کی risk بھی آگیا یعنی various of the portfolio standard division of the portfolio بھی آگیا so 3 ویلی اس کو formula put کریں rp کی جگہ ہم zero seven آگیا اس میں سے یہ minus کیا اس پر divide کیا answer آگیا five اب five کے مطلب five میں یہ answer آتا ہے positive plus کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس mutual fund کے fund نے stock market سے زیادہ return دیا اس کا مطلب ہے stock market جب نیچے جا رہا تھا down board جا رہا تھا تب اس mutual fund کا جو fund منیجر ہے اس نے بہترین investment کی اور stock market سے پانچ units زیادہ کما کے دیا اس five کو ہم یو interpret کریں گے کہ mutual fund کے نے stock market سے five units is above excess return investor کے لیے کما کے دیا اگر یہ answer negative ہوتا تو پھر ہم assume کرتے اس کو انٹرپیٹ کرتے کہ جب stock market اوپر جا رہی تھی تو اس fund کے منیجر نے اس وقت negative return کما ہے اس کا مطلب ہے کہ fund منیجر under performer تھا اس سے اگر شار pressure positive آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ mutual fund کا جو fund منیجر ہے وہ بہترین performer ہے اور performer ہے مار negative آجائے شار pressure تو اس کا مطلب ہے کہ جب stock market اوپر جاتا ہے تو mutual fund کا منیجر سو رہا ہوتا ہے وہ negative return کما رہا ہوتا ہے کم return کما کے اپنے investor کے لئے کما رہا ہوتا ہے شار pressure کے شار pressure کے ذریعے ہم mutual fund کی performance کیسے evaluate کریں رسک لیتا ہے اس میں آنے والے ویڈیوز پر ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد کچھ اور ایڈوانس ٹیکنیک ہیں جو mutual fund کی performance کو evaluate کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دن ہم اس پر بات کریں گے جو ہمارے پاس مختلف اور method ہیں ویڈیوز کی کلکولیٹ کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں مزید ایک اور method ڈسکس کروں گا تب تک اللہ حافظ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ باقی کوئلیس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ نالش سب پہنچ سلام علیکم